جالون مدے میل گھوٹالے میں ریکاوری کا آدیش 343 پول گرام پردھانوں سے وصولی جائے گی رقم نمسکار نیو سائن کی اسپلوٹن میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے خبر جالون سے جالون میں مدے میل کا قریب پونے چھے کروڑ کا گھوٹالا جو ہوا تھا اس میں ریکاوری کے آدیش دیے گئے ہیں جو ریکاوری ہوگی وہ گرام پردھانوں سے کی جائے گی ایسے آدیش آئے ہیں پونے چھے کروڑ کا مدے میل کا گھوٹالا کرنے والے گرام پردھانوں سے رقم وصولی جائے گی ایسے آدیش آئے ہیں ڈی ایم نے 343 پول گرام پردھانوں سے یہ پونے چھے کروڑ کی رقم وصولنے کا آدیش دے دیا ہے پچھلے دنوں کرائی گئی جاچ میں زلے کے سبھی نو بلوک میں گیارہ ہزار سے لے کر چھے لاکھ تک کے کنورجن کاؤسٹ میں گھپلوں کے کل 343 ماملے سامنے آئے تھے جانکاری کے مطابق 2005 سے 2010 تک جن مہینوں میں گرام بنجائتوں کو ایف سی آئی سے گے ہوں چاول نہیں ملا ہے اس عوضی میں بھی کنورجن کاؤسٹ کا پیسہ نکالا گیا کنورجن کاؤسٹ کی رقم ہر مہینے بیسک شکشہ ویبھاگ سے گرام پردھان اور گرام بکا سردھیکاری کے جوائنٹ خاتے میں ٹرانسفر کی جاتی ہے ایسے میں یہ کل گھرٹالہ جو ہوا تھا وہ پونے چھے کروڑ کا ہوا تھا اور 300 سے زیادہ گرام پردھانوں سے اب اس رقم کی ریکاوری کے آدیش دیئے گئے ہیں ڈی ایم سے مگڈین بھوڈین ایوزنہ کی انترگت گرام پنچائتوں کو ویڈیالیوں کو جو کنورجن کاؤسٹ دیا گیا تھا پلسٹ کے ساتھ اب خادیاں جو دیا گیا تھا اس کے جب ڈاکومنٹیشن چک کیا گیا چک کرنے پہ یہ گیات ہوا کہ لگوگ 8 کروڑ کے آسپاس کا خادیاں پلس کنورجن کاؤسٹ کا جو ہے ان کے پاس ریکارڈز مل نہیں رہے ہیں نوٹیس سبھی لوگوں کو دیا گیا تھا کل جو نوٹیس ہیشو ہوئے تھے چار سو چھائیلیس نوٹیس ہیشو ہوئے تھے جس میں سبھی پردھان بھی تھے پلس ایک سو بہتر جو ہے گرام پنچائت ویڈیالیگاری بھی اس میں تھے اور جالوں سے ہم آئے ساتھ نیوز ٹائم سنبھاتا سنجے موجود ہیں سنجے گپتہ یہ بتائیے کہ یہ جو آدیش دیا ہے دی ایم نے ریکاوری کا 300 سے زیادہ گرام پردھانوں سے پونے 6 کروڑ روپے کی ریکاوری کا آدیش دیا گیا ہے یہ کیسے ریکاوری ہوگی اس کے پروسیجر کیا ہوگا امید میں آپ کو بتا ہوں جو سب سے پہلے کی دو ایار پانچ اور دو ایار دس کی بیٹھ میں جو بھی اس پر جانچ کرائے گے ان کے کھاتوں کی محسنے بھی کوجین ہوتا ہے اس میں جو کپلا ہوا ہے گھوٹالا ہوا ہے اس میں بلاسکاری نے ان کے لئے سب سے پہلے پہلے 100 کروڑ روپے کا گھوٹالا جانچے آیا ہے اور بلاسکاری کی دوارہ پہلے 4 اور 49 لوگوں کو نوچے دیا گیا تھا جتماسی ویڈیو سے گرام پنچائج سے اور صدق سے لیکن کچھ لوگوں نے اپنی جانچ کے بات دکھا دیا کہ ہم دوں نے پیسہ ایس طرف واپس کر دیا ہے تو قریب 343 لوگ اس جانچ دائلی میں آئے ہیں اور جنپت کی قبی 9 لاکھ ہیں ان کا طبیق میں قریب 343 کو گرام پرنے صدحان ہے جن کی یہ ریکوبری کی یہ قریب ہونے 6 کروڑ کی ہم نے اس کی ریکوبری کے عادے دیتی ہے اور اسے لوگوں کو سمجھ دیا گیا ہے پندہ دن کا کہ اگر آپ اس کا جمع نہیں کرتے ہیں تو اس سے پتاس میں کاروائی کی آئے گی اس سے برووں میں ہلکوں بچ گیا ہے اور لوگ گوڑ کا راستہ تلاش کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں بھی جنہوں نے اس آدیش کا فالن کرتے ہوئے جمع کرنا شروع کر دیا ہے لیکن اس میں ہمیں بھی سب سے پہلی یہ بات ہے کہ پرنانوں میں اس میں کافی ہلکوں مچا ہوا ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدیش کو جو ڈی ایم کی طرف سے آیا ہے پونے چھ کروڑ روپے کی رگوری کا تین سو گرام پردانوں سے اس سے چنوٹی دینے کی بات سامنے آ رہی ہیں کوٹس میں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ ماندے ہائی کوٹ کا تطور کرتے ہیں اگر کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں گرام پردان وہاں سے کچھ اس سے آڑا لاتے ہیں تو ان کے آدیشتہ پانند کیا جائے گا لیکن اس کے پہلے اگر کسی چاہے گا کوئی بھی محسنہ نہیں آتا ہے تو نیسے سیوہ آتے ہیں کہ کبھی پور پر جو گرام پردانیں ان سے کبھی پر جو گرام پردانیں ان سے کبھی پردانے پسافی کاروائی کرتی میں ان سے رکوئی کرائی جائے گی کیونکہ یہ ماملہ قروعہ بھی ہے دوپی کا ہے اور مجھ سے میل سے جلا ہوگا ہے کہ مکشوں کی کھانے کیلئے پیسہ دیا جاتا ہے کہ اس میں کنورجن کاس کا بھی پیسہ ہے کھاجیان کا بھی پیسہ ہے جن سے سیوہ دی یہ پیسہ بچوں بھی پاس پر نہیں پہنچا ہے اور گرام پردان اپنے نجیس بات کے چلتے اس پیسے کے اپیوک کلتے ہیں یہ بہت شکریہ سلجے گپتا تو سلجے گپتا ہمیں بتا رہے تھے کہ رکاوری تو کی جانی ہے آدیش تو دیا گیا ہے لیکن اب اس آدیش کو بھی کوٹس میں چنوٹی دے رہے ہیں گرام پردان جن سے رکاوری کا آدیش دیا گیا ہے اور یہ آدیش کس طرح سے لاغو ہوگا کس طرح اس کا کریانوین ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا موسیقی